کچھ لوگ کومنٹس میں کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے فائنل لک نہیں دکھائی تو ابھی میں فراک کو کمپلیٹ کر کے پھر اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتے ہوں اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو پلیٹس ڈال کے فراک بنانا سکھاؤں گی بہت آسان طریقے سے اور ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گی تاکہ کوئی بھی بندہ یہ ویڈیو دیکھ کے آسانی سے فراک بنا سکے فراک کے لیے میں نے یہ خدر کا کپڑا لیا ہے فرنٹ سائیڈ بیک سائیڈ اور بازوں کے لیے میں نے کپلے کو الگ کر لیا اور یہ میرے پاس فرنٹ سائیڈ کے لیے کپڑا ہے فراک کی کٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے کپڑے کو فولڈ کر لیں گے لیکن فولڈ کرتے ہوئے کپڑے کی اُلٹی سائیڈ اندر کی طرف رکھنی ہے اور سیدھی سائیڈ باہر کی طرف یہاں سے اسے برابر کر لیں گے اب جی اس کمیز کا ماپ لیں گے گلے کے بالکل ساتھ کندے سے لے کے اس کے برابر میں نیچے تک اس کو ماپ لیں گے کمیز کی لمبائی آ رہی ہے ساڑھے اٹس انچ یعنی تھرٹی ایٹ پائنٹ فائیو انچ اور یہ فراک میں اپنی سسٹر کے لیے بنانے لگی ہوں تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ فراک کی لمبائی کمیز کی لمبائی سے ڈیڑھ انچ کم رکھی جائے اس لیے ہم فراک کی تیار لمبائی یہاں تک رکھیں گے یعنی تھرٹی سیون انچ تک رکھیں گے اب کمیز کو فی الحال سائٹ پہ کر دیتے ہیں یہاں پہ ساڑھے اٹس انچ تک ماپ لیں گے تیار لمبائی ہمیں سنتیس انچ ہی چاہیے لیکن تیار لمبائی سے ڈیڑھ انچ فادو کپڑا لینا ہے ایک انچ یہاں سے نیچے سے فورڈ کرنے کے لیے اور آدھا انچ اوپر سے کندے والی سلائی کے اندر چلا جائے گا تو اس طرح تیار لمبائی ہماری سنتیس انچ ہی آ جائے گی لیکن ڈیڑھ انچ ہم ایکسٹرہ لیں گے اور ساڑھے اٹس انچ تک ماپ کے یہاں پہ نشان لگائیں گے اس سائٹ سے بھی ساڑھے اٹس انچ تک ماپ کے نشان لگا لیں گے اب ان دونوں نشانوں کو ملا کے یہاں پہ لائن ٹرو کر لیں گے اور پھر اس کی کٹنگ کر لیں گے اب پلیٹس ڈالنے کے لیے اس پہ نشان لگائیں گے سب سے پہلے درمیان میں ایک چھوٹا سا کٹ لگائیں گے اس طرح سے اس کے بعد درمیان سے ساڑھے چار انچ کے وقفے پہ ایک کٹ لگائیں گے اوپر اور نیچے دونوں کپڑوں پہ کپڑے کو ہم نے فورڈ کیا ہوا ہے اس لیے کپڑا ڈبل ہے تو اوپر نیچے دونوں کپڑوں کو اکٹھے ہی پکڑ کے اکٹھے ہی ایک ساتھ کٹ لگائیں گے اسی طرح اس کٹ سے آگے بھی ساڑھے چار انچ کے وقفے پہ ایک کٹ لگا لیں گے اب مزید ساڑھے چار انچ کے وقفے پہ ایک اور کٹ لگا لیں گے یہ جی ایک کٹ ہم نے درمیان میں لگایا ہے اور تین کٹ آگے یہاں پہ لگائے ہیں اوپر اور نیچے دونوں کپڑوں پہ تو اوپر اور نیچے دونوں کپڑوں کے ملا کے ٹوٹل یہ ساتھ کٹ ہو گئے ہیں اب درمیان والے کٹ سے اس طرف سوا ایک انچ یعنی 1.25 انچ تک نشان لگا لیں گے دوسرے کٹ سے اس طرف سوا ایک انچ تک نشان لگائیں گے اور سوا ایک انچ ہی کٹ سے آگے دوسری طرف نشان لگائیں گے سوا ایک انچ کی جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے ان کے لیے بتا دوں کہ سوا ایک انچ کا مطلب ہے ایک انچ فل اور دوسرے انچ کے ہاف کبھی ہاف ہوگا سوا انچ اسی طرح آگے بھی جتنے بھی کٹ لگائیں ہیں ان سے سوا ایک انچ کے فاصلے پہ اس سائٹ پہ نشان لگائیں گے اور سوا ایک انچ کے فاصلے پہ اس سائٹ پہ نشان لگائیں گے یعنی دوسری سائٹ پہ یعنی کٹ کے دونوں طرف سوا ایک ایک انچ کے فاصلے پہ نشان لگانی ہے یہ ہم نے نشان لگا لیے ہیں بعد میں جب یہاں پہ پیٹس ڈالیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ نشان کس حساب سے لگائے ہیں اور یہ کٹ کس حساب سے لگائے ہیں جب ہم نے کٹ لگائے ہیں تو وہ اوپر اور نیچے دونوں کپڑوں پہ لگائے ہیں لیکن چاک والے نشان صرف اس سائیڈ پہ لگائے ہیں دوسری طرف چاک والے نشان لگانے کے لیے کپڑے کی دوسری سائیڈ اوپر کر لیں گے اور پھر یہاں پہ بھی سارے کٹس کی دونوں طرف سوا ایک ایک انچ کے فاصلے پہ نشان لگا لیں گے یہ دیکھیں جی آف کمرہ میں نے یہاں پہ بھی نشان لگا لیے ہیں بلکل دوسری سائیڈ کی طرح یعنی کٹ کے دونوں طرف سوا ایک انچ کے فاصلے پہ اور ایک چیز آپ کو یہاں پہ کلیر کر دوں کہ یہ والی جو ہے یہ صرف فراک کی فرنٹ سائیڈ ہے اب ماپ پلک میز کی بیک سائیڈ اوپر کر کے اس طرح رکھ لیں گے اور اس کا تیرہ یعنی شولڈر ماپ لیں گے تیرہ اس کا آ رہا ہے پندرہ انچ تو جتنا آپ کا تیرہ آئے گا اتنی آپ نے اوپر سے لے کے یہاں تک پلیٹس کی لمبائی رکھ لینی ہے ہمارے پاس تیار تیرہ ہے پندرہ انچ تو اوپر سے لے کے یہاں تک پندرہ انچ پہ نشان لگا لیں گے اور پندرہ انچ ہی یہاں سے بھی ماپ کے نشان لگا لیں گے اور پھر دونوں نشانوں کو ملا کے ایک لائن ٹرو کر لیں گے یہ لائن ہم نے اس لئے ڈراؤ کی ہے کیونکہ پلیٹس جو ہم نے ڈال لی ہیں ان کی لمبائی یہاں سے لے کے اس لائن تک ہوگی اب اس کو اوپر سے پکڑ کے یہاں پہ اس طرح سے فوڈ کریں گے اور یہ جو پنک کلر کے نشان لگائے ہیں بلکل ان کے برابر یہاں پہ بھی نشان لگا لیں گے اس طرح سے ایک سائٹ پہ بلو لائن کے اوپر نشان لگ گئے ہیں اب کپڑے کو پلٹ کے دوسری سائٹ اوپر کر لیں گے اور اس سائٹ پہ بھی پندرہ انچ تک ماپ کے نشان لگا کے لائن ڈرو کر لیں گے اور پھر یہاں پہ بھی اوپر والے پنک نشانوں کے برابر نشان لگا لیں گے اس طرح سے اب پلٹس ڈال لیں گے لیکن اس سے پہلے تھوڑا ڈیٹیل سے سمجھ لیں کہ کپڑے کے حساب سے اور ماپ کے حساب سے کتنی پلٹس ڈالنی چاہیے کیونکہ ہم نے تیرے کا بھی حساب لگانے اور کپڑے کی چھوڑائی کا بھی پہلی پلٹ کی سلائی یہاں سے لے کے یہاں تک آئے گی اور اتنا کپڑا سلائی کے اندر چلا جائے گا دوسری پلٹ کے لئے یہاں سے کپڑا اٹھائیں گے تو اس طرح سے دوسری پلٹ آ جائے گی اور اتنا کپڑا سلائی کے اندر چلا جائے گا اس کے بعد تیسری پلٹ یہاں پہ بنے گی اور یہ اتنا کپڑا بھی سلائی کے اندر چلا جائے گا اور پھر یہاں پہ ایک اور پلٹ بن جائے گی اور اتنا کپڑا سلائی کے اندر چلا جائے گا جس طرح سے یہ پلٹس بنائی ہیں بلکل ایسے ہی دوسری طرف یعنی اس کپڑے پہ بھی پلیٹس بنیں گی یعنی تین یہ پلیٹس بنیں گی اور تین نچلے کپڑے پہ چھے پلیٹس ہو گئیں اور ساتھ میں یہ والی یعنی ٹوٹل سات پلیٹس بنیں گی فراگ کی فرنٹ سائیڈ پہ پہلی پلیٹ کی سلائی یہاں تک آئے گی تو یہاں سے کپڑے کی چڑھائی ماپ لیتے ہیں کہ باقی کتنی رہ جائے گی یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے تقریباً ساڑھے گیارہ انچ اور یہ کپڑا ڈبل ہے تو ساڑھے گیارہ کو ڈبل کر لیں گے جو کہ آ جائے گا تئیس انچ یعنی پلیٹس ڈالنے کے بعد فرنٹ سائیڈ کی چڑھائی رہ جائے گی تئیس انچ اب ماپ والی کمیز لے کے یہاں سے جسٹ کا ماپ لیں گے جو کہ آ رہا ہے بیس انچ اور یہاں پہ پلیٹس ڈالنے کے بعد کپڑے کی چڑھائی بیس انچ سے زیادہ ہونے چاہیے کیونکہ تھوڑا تھوڑا کپڑا فیٹنگ والی سلائی کے اندر بھی جائے گا اگر پلیٹس کے لیے نشان لگانے کے بعد کپڑے کی چڑھائی کم رہ جائے تو آپ سات کی بجائے چھے یا پانچ پلیٹس بھی ڈال سکتے ہیں پلیٹس کم کریں گے تو کپڑے کی چڑھائی بڑھ جائے گی اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پلیٹس ڈالنے کے بعد انشاءال آپ کو ضرور سمجھ آ جائے گی اب جی فوڈ کیے ہوئے کپڑے کو اس طرح سے کھول لیں گے اور یہاں سے پنک کلر والے دونوں نشانوں کو آپس میں ملا کے کپڑے کو اٹھا لیں گے اور اس کے برابر میں نیچے سے بھی پنک کلر والے دونوں نشانوں سے پکڑ کے کپڑے کو اٹھا کے تو اس طرح سے فوڈ کر لیں گے یہ جو کٹ ہے پلیٹ ڈالتے وقت یہ بلکل درمیان میں آنا چاہیے اگر آپ کو لگے کہ کپڑا کہیں پہ کم یا کہیں پہ زیادہ نہ ہو جائے تو آپ یہاں پہ ماب بھی سکتے ہیں پنک نشان سے آگے یہ سوا ایک انچ تک ہونا چاہیے ہاتھ کی مدد سے اس طرح کر کے اس کی تیہ بٹھا لیں اس کام کے لیے آپ اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں اور پھر اس نشان سے لے کے اس نشان تک سیدھی سلائی لگا لیں گے یہ سلائی بلکل سیدھی لگنی چاہیے تھوڑی سی بھی ٹیڑی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ سے سلائی سیدھی نہیں لگتی تو آپ سلائی لگانے سے پہلے یہاں پہ لائن بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں اور اس لائن کو فالو کر کے پھر سیدھی سلائی لگا سکتے ہیں انڈ پہ تھوڑی سی جگہ پہ ڈبل سلائی کر لیں گے کبھی کبھی ڈبل سلائی بھی کھل جاتی ہے اس لئے میں یہاں پہ ڈبل سلائی کے بجائے ٹرپل سلائی لگاؤں گی یہ جی میں نے یہاں سے لے کے یہاں تک سلائی لگا لیا ہے یعنی ایک پلیٹ ڈال لیا ہے اب میں اس کپڑے کو سیدھا کر لوں گی اور آگے والے دونوں پنک نشانوں سے پکڑ کے کپڑے کو اوپر اٹھا لیں گے اور پھر یہاں سے لے کے یہاں تک سلائی کر لیں گے دوسری پلیٹ ڈالنے کے بعد دونوں پلیٹ کے درمیان میں دو انچ کا گیپ آ جائے گا اسی طرح آگے بھی ساری پلیٹ کے درمیان میں دو دو انچ کا گیپ آئے گا سلائی لگاتے ہوئے اگر آپ کو لگے کہ آپ کی سلائی ٹیڑی ہو رہی ہے تو آپ اس طرح سے ساتھ ساتھ مابک بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں درمیان سے اس طرف سوا ایک انچ ہونا چاہیے اور پھر اس کے برابر میں سلائی لگا لیں گے اینڈ پہ پھر ڈبل سلائی کر لیں گے یہ جی دوسری پلیٹ کے لیے بھی یہاں پہ سلائی لگا لی ہے اس سے آگے بھی اسی طرح پنک نشانوں سے کپڑے کو پکڑ کے پلیٹ کے لیے سلائیاں لگا لیں گے اب میں ساری سلائیاں لگا کے پلیٹ ڈال کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی میں نے ساری پلیٹ ڈال لی ہے اور یہ فراغ کی فرنٹ سائیڈ ہے بلکل ایسے ہی فراغ کی بیک سائیڈ والے کپڑے پہ بھی نشان لگا کے ایسے ہی پلیٹ ڈال لینی ہے جتنی پلیٹس فرنٹ پہ ڈال لینی ہے اتنی ہی بیک سائیڈ پہ بھی ڈال لینی ہے اب باری باری ان ساری پلیٹس کو اس طرح کر کے کھول کے درمیان سے نیچے بٹھا لیں گے نیچے والے کپڑے کو سائیڈوں سے ہلکا ہلکا کھینچ لیں گے اور پھر اس کو پریس کر لیں گے باقی ساری پلیٹس کو بھی اسی طرح کھول کے پریس کر لیں گے یہ جی ساری پلیٹس کو سیدھا کر کے پریس کر لیا ہے اب یہ فراغ کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ پہ بھی اسی طرح نشان لگا کے میں نے پلیٹس ڈال لینی ہے اور جسٹ کا ماپ ہمارے پاس 20 انچ ہے تو پلیٹس ڈال لینے کے بعد اس کو بھی ماپ لیتے ہیں کہ یہ کتنا ہے یہ دیکھیں یہ 23 انچ ہے یعنی 20 انچ سے زیادہ ہے تو یہ ٹھیک ہے اگر پلیٹس ڈالنے کے بعد آپ کے کپڑے کی چڑھائی چسٹ کے ماپ سے کم بنیں تو پھر آپ کو ایک یا دو پلیٹس کم کرنی ہوں گی اگر فراغ کے گیر کی بات کریں تو کپڑے کی جتنی بھی چڑھائی ہے وہ گیر میں آ جائے گی لیکن پھر بھی میں ایک تفہہ ماپ کے آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کتنا گیر بن رہا ہے اس کا تو یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے 41 انچ یعنی 41 انچ دونوں سائٹوں سے آدھا آدھا انچ سلائی کے اندر چلا جائے گا تو فراغ کا تیار گیر رہ جائے گا 40 انچ گیر جو ہے وہ ضروری نہیں کہ اتنا ہی ہونا چاہیے اس سے کم یعنی 37 38 انچ تک ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک راف سلائی لگا لیں گے ٹانکے کا سائز فل بڑا کر کے ایک راف سلائی یہاں پہ لگائیں گے اور ایک راف سلائی یہاں پہ بعد میں ان سلائیوں کو ادھیر دیں گے یہاں پہ راف سلائیاں اس لیے لگانی ہیں تاکہ پریس کرنے کے باوجود یہ جو پریرس تھوڑی تھوڑی اوپر اٹھی ہوئی ہیں یہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں تو اب میں راف سلائیاں لگا کے واپس آتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے یہاں پہ راف سلائیاں لگا لی ہیں بیک سائیڈ پہ بھی اور فرنٹ سائیڈ پہ بھی اب فرنٹ پارٹ کو اس طرح سے فورڈ کر لیں گے اور کپڑے کو برابر کر لیں گے اب جی ماپ والی کمیز کو یہاں سے آم ہول سے پکڑ کے فورڈ کر کے تو یہاں سے ماپ کے آم ہول کے لیے نشان لگا لیں گے شروع میں ہم نے تیرے کا یعنی شوڑر کا ماپ لیا تھا جو کہ پندرہ انچ آیا تھا یہ کپڑا فورڈ کیا ہوا ہے ڈبل ہے اس لیے یہاں پہ پندرہ انچ کے ہاف پہ یعنی ساڑھے سات انچ پہ نشان لگا لیں گے لیکن یہاں پہ سلائی آئے گی اس لیے اس سے آگے مزید ہاف انچ پہ نشان لگائیں گے جہاں سے آم ہول کی کٹنگ شروع ہوگی یہاں سے اب آم ہول کی کٹنگ کریں گے آم ہول کے ہاف تک سیدھی کٹنگ کریں گے اور آگے سے آہستہ آہستہ راؤنڈ کرتے جائیں گے یہاں سے کندے کی ہلکی سی تلشی کٹنگ کرنی ہے لیکن اس سے پہلے گلے کے لیے نشان لگانا ضروری ہے اور چونکہ فراک کے اوپر پلیٹس ہیں اس لیے اس پہ بوٹ نک ہی اچھا لگے گا اور بوٹ نک کی چڑائی نارمل گلے سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اس لیے یہاں پہ ساڑھے چار انچ پہ گلے کے لیے نشان لگا لیں گے اب یہاں سے آدھا انچ کپڑا چھوڑ کے گلے والے نشان تک اس کی تلشی کٹنگ کر لیں گے اور پھر گلے والے نشان پہ چھوٹا سا کٹ لگا دیں گے تاکہ اوپر نیچے دونوں کپوں پہ نشان بن جائے یہاں پہ درمیان میں بھی ایک کٹ لگا دیں گے تاکہ فراک کے درمیان والا پوائنٹ واضح ہو جائے اس کے بعد اب فٹنگ کے لیے نشان لگائیں گے چیسٹ کا ماپ ہمارے پاس ہے بیس انچ اور یہ کپڑا فوڑ کیا ہوا ہے یعنی ڈبل ہے تو بیس انچ کے ہاف پہ یہاں پہ دس انچ پہ نشان لگائیں گے دس انچ یہاں پہ آ رہا ہے تو یہاں پہ کٹ کا نشان لگا دیں گے کمر کا ماپ ہے ہمارے پاس سترہ انچ اور یہ کپڑا ڈبل کیا ہوا ہے اس لیے سترہ کے ہاف پہ یعنی ساڑھے آٹھ انچ پہ یہاں سے ماپ کے نشان لگائیں گے یہ نشان ہم نے تیار ویسٹ کے حساب سے لگایا ہے یہاں سے فٹنگ والی سلائی شروع ہوگے یہاں تک آئے گی اور پھر یہاں سے اس طرف اینڈ تک جائے گی اب اس نشان سے باہر سلائی کے لیے تھوڑا تھوڑا کپڑا چھوڑ کے اس کی کٹنگ کر لیں گے پنک نشان تک یہاں تک ڈیپ کٹنگ کریں گے اور پھر آگے سے باہر کی طرف ہلکی ہلکی ترچی کٹنگ کرتے جائیں گے اگر کسی کو اس طرح سے بغیر نشانوں کے کٹنگ کرنا مشکل لگے تو آپ میری کمیز کٹنگ والی ریسنٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے اس طرح سے بغیر نشانوں کے کٹنگ کرنے کی ساری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے فراغ کی فرنٹ سائیڈ کی کٹنگ مکمل ہو گئی ہے اس کو فلحال سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اور فرنٹ کی طرح بیک سائیڈ کو بھی فولڈ کر کے یہاں پہ رکھ لیں گے اوپر سے اور سائیڈوں سے اسے برابر کر لیں گے اس کے بعد فرنٹ سائیڈ کو بیک سائیڈ کے اوپر رکھ لیں گے اس سے بھی اوپر سے اور سپیشلی یہاں سے نیچلے کپڑے کے برابر کر لیں گے یعنی بیک سائیڈ کے برابر کر لیں گے اب فرنٹ سائیڈ کو فولو کرتے ہوئے نیچے سے بیک سائیڈ کی بھی کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے یہ کٹنگ فرنٹ سائیڈ والی کٹنگ کے بلکل برابر برابر کرنی ہے یہاں پہ گلے کے لیے کٹ لگائیں گے ایک کٹ یہاں پہ درمیان میں لگائیں گے اور یہاں پہ فٹنگ والی سائیڈ جہاں سے شروع ہوگی وہاں پہ بھی کٹ لگا لیں گے اب فرنٹ سائیڈ کو یہاں سے اٹھا کے آم ہول کی ہلکی سی ڈیپ کٹنگ کریں گے اس کٹ تک یہ ہم نے فرنٹ سائیڈ کی ہلکی سی ڈیپ کٹنگ بھی کر لی ہے اب بازوں کی کٹنگ رہ گئی ہے جس طرح سے کمیز کے بازوں کی کٹنگ ہوتی ہے بلکل اس طرح سے آپ نے فراغ کے بازوں کی کٹنگ بھی کر لینی ہے لیکن اگر کوئی بازوں کی کٹنگ دیکھنا چاہے تو میرے چینل پر کمیز کٹنگ والی ریسنٹ ویڈیو دیکھ لیں اس میں بازوں کی کٹنگ بھی ڈیٹیل سے بتائی ہوئی ہے بازوں کی کٹنگ کے علاوہ اب فراغ کو سلائی کرنا ہے تو سلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے گلہ بنانا ہے فرنٹ اور بیک گلہ بنا کے یہاں سے فیٹنگ والی سلائیڈ لگائیں گے اور اس کے بعد نیچے سے ڈبل فولڈ کر کے سلائی کر لیں گے اینڈ پہ پھر بازوں کو سلائی کر کے یہاں پہ اٹیچ کر لیں گے لیکن یہ سارے کام میں یہاں پہ کر کے آپ کو نہیں دکھا رہی مجھے امید ہے کہ یہ سارے کام آپ خودی کر لیں گے کیونکہ یہ مشکل نہیں ہے فراغ کی کٹنگ مشکل تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اور اگلی ویڈیو میں میں اسی فراغ کے اوپر بوٹ نیک بنانا سکھاؤں گی اگر آپ لوگ بوٹ نیک کی کٹنگ اور سٹیچنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا اور نیکسٹ ویڈیو بھی میں اسی ویک میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گی کچھ لوگ کومنٹس میں کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے فائنل لک نہیں دکھائی تو ابھی میں فراغ کو کمپلیٹ کر کے پھر اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتیوں یہ رہی جی فراغ کی فائنل لک فراغ کے بوٹم پہ میں نے چھوٹی چھوٹی لیس لگائی ہے اور یہ جو بلو لائن نظر آ رہی ہے یہ ہم نے پلیٹس ڈالنے کے لیے نشان لگایا تھا دلنے کے بعد یہ صاف ہو جائے گا اور یہ فراغ کی فرنٹ سائیڈ ہے اور بیک سائیڈ سے یہ کچھ اس طرح سے ہے اب جی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کومنٹ اور شیئر کرنے کے علاوہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا ہوا انسٹرکرام اور فیس بک پہ میرا پیج بھی فالو کر لیں اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ